السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علیہ رسول کریم امہ باپ تو آئیے آج ہم حاضر ہیں آج مفتی اور باپ کے ایک اور اپیسوڈ میں آج کا اپیسوڈ نمبر ہے اپیسوڈ نمبر ستائیس اصل میں کیا تھا بہت دنوں سے پروگرام ملتبی چلنا تھا کیونکہ یہ وقت کی غلط نگاپی تو میں نے سوچا کہ آج مقاملہ ہے تو جتنا ہو سکے ہم مسائل ریکارڈ کرا بھی دیں آج پھر انشاءاللہ ان کو ہم قسطوں میں توڑ دیں گے انشاءاللہ تو پہلا سوال ہے آج کا کہ قبودر کی بیٹ کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب ہے کہ قبودر کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ آدمی بلا وجہ ایسا نہیں ہے کہ قبودر کی بیٹ کو گرائے بچ سکے تو بچنا چاہیے اگلا سوال ہے قسط پر گاڑی خریدنا کہ ہم بائک خریدتے ہیں وہ بائک کیش پیمنٹ پر ایک لاکھ کی ملتی ہے اور اگر ہم کچاس آر روپے کیش پیمنٹ کر دیتے ہیں اور باقی فرسطوں کو ہم بنوا لیتے ہیں تو وہ بائک جو ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار کی روپے کی ہو جاتی ہے تو کیا اس طرح بائک خرید کر سکتے ہیں کہ آٹھ ہزار روپے سودھ ہوں گے نہیں دیکھیں یہاں پر فرق ہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں جو بائک خرید رہا ہوں وہ میں جو خرید رہا ہوں وہ میں خرید رہا ہوں کمپنی سے بینک سے خرید رہا ہوں یعنی کمپنی سے نہیں خرید رہا ہوں بینک سے خرید رہا ہوں یعنی کہ میں جو میرا جو مجھے بیچنے والا شخص ہے وہ بینک ہے نہ کہ کمپنی ہے اگر آپ اس طرح زینیت کریں گے تو پھر آپ کے معاملہ بہتر درست ہو جائے گا کیا گالی سے وضو جاتا ہے تو گالی دینے سے وضو نہیں دینا بڑا گناہ ہے اور گالی دینے سے وضو نہیں دینا لیکن یہاں ہے کہ جسم کے اندر زبان کے اندر گندے کیا جاتی ہے تو بلا وجہ گھلی نہیں دینی چاہیے انسان اور اگلا سوال ہے کہ امام کو قائدہ اولا یا آخری میں پایا اگر کوئی شخص نماز میں قائدہ اولا یا قائدہ اخری میں ایسے وقت شریک ہوا کہ امام نے سلام پھیر دیا تیسر شکاعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے امام کی اتباقل یا اتحیات پڑے دیکھئے پہلے اتحیات پوری کڑے گا اتحیات چھوڑ کر امام کے ساتھ اکھڑا ہو جاتا ہے تو مختدی جو ہے اس کی جو نماز ہے وہ مقروع تحریمی ہو جائے گی یہ جو حکم ہے فرائض اور تراوی یہ سب کی نیاں ہیں تراوی سب کی نیاں اس طریقے سے کہ امام نے سلام پھیر دیا تو اس میں بھی واجب یہ ہے کہ امام کے سلام کے بعد یہ شخص اتمنان کے ساتھ اپنے ہی اتحیات پوری کر کے بقیہ نماز پوری کرنے کی نہیں کھڑا ہو اور اگر اتحیات چھوڑ کر فوراں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز مقروع تحریمی ہو جائے گی اگلا سوال ہے کہ جو شخص مصبوخ ہے اس کا تشہود کے بعد دروش شریف پڑھنا کیسا ہے تو یہ اگر مصبوخ شخص قائدہ آخرہ میں تشہود سے آگے بڑھ جائے تو دروش شریف پڑھ لے یا کیا کرے مصبوخ کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قائدہ آخرہ میں صرف تشہود پڑھے گا دروش شریف پڑھ دعا نہیں پڑھے گا اس کے چاہے تشہود اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھے یا بہت آرام سے پڑھے امام کے سلام کے قریب جو ہے وہ تشہود ختم کر دے اور اس کے بعد جب امام سلام پھیلے دور جائے پھر کھڑا ہو کر اپنی نماز کو پورا کر لے اور آج کا اگلہ سوال ہے حاملہ عورت کو سورج گرہن کے بعد کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حاملہ عورت سورج گرہن کے یا چاند گرہن کے ٹائم پر کیا کرنا اسے چاہیے تو دیکھئے سورج اور گرہن ہو یا چاند گرہن ہو مسلمان کے لیے اصلاح حکم یہی ہے کہ وہ اللہ کے طرح متوجر ہے اور یہ حکم مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ہے چاہے وہ حاملہ ہو نہ نہ حاملہ ہو جیلٹین والی دوائی کا استعمال اگر کوئی دوائی ایسی ہے جو اس میں حرام جز شامل ہے وہ قدری طور پر یقین ہو کہ اس میں حرام جز کا استعمال کیا گیا ہے تو جب ہم ڈاؤٹ فول ہیں کسی چیز کے بارے میں تو جیلٹین حلال چیزوں سے بنای جاتی ہے حرام چیزوں سے بنای جاتی ہے اگر کسی میں پک کی جیلٹین پائی جاتی ہے تو بل اتفاق نجائز ہے اور کسی اور چیز میں جو ہے الگ چیزوں کی جانور کی جیلٹین پائی جاتی ہے تو دیکھا جائے کون شخص کھا رہا ہے کس شخص کی نہیں کتنی ضرور ہے تو اگر کوئی شخص ایسا میمار ہے کہ اس کو دوائی کھا رہا ہے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہوگا تو اس شخص ہی نے اس کی ایجادت دی جائے گی لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ جنرلائز نہیں کر سکتے بلکہ شخص کو معلوم کر کے پوچھنا پڑے گا اپنی کنڈیشن کے مدازر ایک مسجد میں جماعتِ ثانی کیا حکم ہے اگر مسجد میں محلے مسجد یہ لمبا کہ جس مسجد میں نماز ہو چکی ہے اس مسجد میں جماعتِ ثانی کرنے کیا حکم ہے اگر باہر کے لوگ یعنی محلے کے علاوہ دوسرے لوگ کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں تو ان کی جماعت نماز نہیں میری اب وہ کیا کریں کیا نماز مسجد میں آکر جماعتِ ثانی پڑھیں یا کیا کریں اگر مسجد محلے میں ہے مسجد کیا بولتے ہیں ایسی ہے جس مسجد میں بانچ وقت نماز ہوتی ہے اور اس میں مستقل طور پر امام اور موزن دیگر سب لوگ رہتے ہیں تو اس مسجد میں اگر نماز ایک مرتبہ ہو جاتی ہے تو نماز اگر کوئی یعنی کہ ایک بار نماز ہو گئی اس مسجد کے اندر تو نماز ہو گئی تو اب اس کے بعد دوسری جماعت کرنا جو ہے وہ مقروح ہے علاوہ یہ کہ کوئی ایسا شریف حضور ہو بھی سمجھ لیں کہ مسجد شریف کے اندر تو کبھی نہیں کرنی چاہیے دوسری نماز مثال کے طور پر ایک مسجد ہے جس میں پندرہ صفحے ہیں اور دس صفحے جو ہیں وہ مسجد شریف کا حصہ ہے اور دس صفحے ہیں مسجد شریف کا حصہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کی سرات کیلئے پوچھنا ضروری ہے اگرہ سوال ہے باپ کی موجودگی میں بیٹے کی کمائی کا کیا حکم ہے ایک بیٹا جو سعودی میں کمائی کرتا ہے اور وہ پروپٹی خریدنے کے لیے پیسہ بیجتا ہے اور اگر بیٹے نہیں ہو اور اس نے والد صاحب کو ان پیسوں پر پروپٹی اپنے نام پر ریجسٹر کروا دیتے ہیں اور ان پروپٹی سے جو کرایا وغیرہ آتا ہے اس پر والد کے ذریعے سے سبھی پانچ لڑکوں لڑکی کو اس پر پروپٹی کا فائدہ ملتا رہا اس کے بعد جو شخص سرودی میں رہ رہا لگا تھا اس کی بیوی کو یعنی اس کی بیوی کو چھوڑ گا سب کو اس کا فائدہ ملا تو اب کیا اس پروپٹی میں سبھی کا حصہ ہے اور بیٹی کا حصہ لگیا ہے جبکہ پروپٹی صرف ایک لڑکے کے روپیوں سے صرف بنی ہے اور نام والد کیا ہے اگر بیٹے نے پروپٹی دیکھیں جواب یہ اس کا بہت آسان ہے اگر بیٹے نے پروپٹی خریدی ہے اور بیٹے نے پروپٹی خریدنے کے لیے رقم دی تھی اور والد کو مالکانہ اختیار دے دیا تو جب والد نے اس رقم سے پروپٹی خرید دی تو وہ پروپٹی والد کی ملکت میں چلی گئی اور سب اس کے اندر حصہ دار بن جائیں گے لیکن اگر بیٹے نے صرف پروپٹی خریدنے کے لیے رقم دی اور ان کو مالکانہ اختیار نہیں دیا تو وہ زمین بیٹے کی ملکت میں رہے گی اس میں کسی بھی بیٹے نہیں لیتے ہیں اسی وجہ سے سارے جھگڑے جھوڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہے بھائی بھائی کے دشمن بن جاتا ہے خون کی پیاسا جاتے ہیں اگلا سوال ہے مفتی صاحب ہی بتائیے کہ اگر مجھے سترہ تاریخ سے میرے پیریٹ شروع ہوئے اور بائیس میں ختم ہو گئے یعنی اٹھارہ انیس بیس اکیس بائی یعنی پانچ دن ہوئے تو اب دو دن سے مجھے بہت لائٹ سپورٹنگ ہو رہی ہے تو مجھے جاننا ہے کہ ایسے میں ہم نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں دیکھئے اگر اگر آپ نے تو پہلی بعد اس میں ہی نہیں بیان پی رہی تو اس لیے جواب دینا اس کا مشکل ہے کیونکہ آپ نے اپنی عادت نہیں بتایا آپ کی عادت کتنے دن کی ہے کیونکہ اصول یہ ہے حیث کا حیث کی یعنی حیث کی کم سے کم مدت جو ہے وہ تین دن تین رات ہے اور اکثر مدت ہے دس دن دس رات اور پاکی کی کم سے کم مدت پندر دن پندر رات ہے تو اس حصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو اپنا سوال ہے وہ حل کر سکتی ہیں اور اگر آپ ہمیں آپ کی سائل کی تین کی ہے وہ بتا دیں گے تو مسئلہ در ہو جائے اگلا سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ چندے کو یعنی کہ مسجد کی خراجات کے پیشے نظر کمیٹی کے مشورے سے بستی کے پر خوش رقم بٹھائی جاتی ہے جیسے ہمارے یہاں بارہ سو روپے سارانہ ہر شادی شدہ ملازم یعنی چاہے وہ امیر و غریب اس کی ریایت نہیں اسے بھی کو دینا ہے تو کیا یہ چندہ لازمی کر کے چندہ کرانا کیسا ہے کہ ہم چندہ لازمی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے کہ ہم یہ چندہ لازمی طور پر ہی کلک بھی کھٹا کرنا ہے نہیں کرنا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی تعمیر کرنا یہ ایمان اور حلاوت کی بیچانی ایمان اور ایمانیت کی درجی کی بات کسی پر کمبلشن کر کے ایسا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر آدمی اپنی مرضیز دے رہا ہے اچھی بات ہے اور آدمی اگر کسی کو موٹیویٹ کر دے اور موٹیویٹ کرنے کے بات پیسہ دے رہا ہے تو اس میں برحال کوئی خرش کی بات نہیں ہے لیکن زبردستی کرنا متعین مقدار میں چندہ دینا اور اس پر اسرار کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر اس طرح کوئی زبردستی کر رہا ہے اور چندہ حصول کر رہا ہے تو اسے واپس اسے کرنا ضروری ہے مسجد میں جو کسی کا پیسہ لینا یا لینا اس کی رضا مندی سے ہی دیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر چڑھ گئے اور اس نے کہا نہیں بھئی تمہیں دینا پڑے گا دینا پڑے گا دینا پڑے گا اگلا سوال ہے نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی اس طرح سے پڑھنے کا حکم کیا ہے پر اس نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا سر پر یا دعائیں پڑھنا یہ جائز ہے نہ جائز نہیں ہے اور کیا ہے اگر کوئی پڑھا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات بھی نہیں ہے اور آج کا اگلا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں اس کمرے کے نیچے بیتل خلا کا ٹینک ہے تو کیا اس کمرے میں ٹینک کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اگر ٹینک کی سطح یعنی کہ ٹینک کا اوپری حصہ جہاں پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں وہ پاک ہے چاہے اس کی نیچے حصہ نہ پاک ہو لیکن اس کے اوپر ایسی آپ جو چیز بیچھا رہے ہو یا جو چیز ظاہری طور پر وہاں پر کیا ہے نماز پڑھنا ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن اگر آپ وہاں پر بیتل خلا کی بو آ رہی ہو بد بو آ رہی ہو تو نماز نہیں ہو گی وہاں پر لیکن اگر ساف جگہ ہے سب کچھ ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی اور البتہ ضروری بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے بچکری پڑھے ایسی جگہ پر ضروری ایسی جگہ نماز پر نہیں اگلہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ اگلی فسنا بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے ہی توفی قنات کروائیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین